بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیئیت سے ہوں گے ہماری کیسی سیریز تھی جس میں ہم لوگوں کے جو ہے وہ ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے کہ لوگ کیسے ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے ان پر عمل کر کے کیسے اپنی زندگی میں انزائیٹی ڈپریشن سٹریس ان سب چیزوں سے جو ہے وہ باہر نکل کر آئے تو یہ جو ہماری سیریز تھی کچھ ریزنز کی وجہ سے رک گئی تھی لیکن اب جو ہے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کا جو وویس میل ہے وہ آپ ہمارے ووٹس اپ نمبرز پہ جو کہ آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ چل رہے ہوں گے آپ ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں اگین یہاں آپ نے ہاؤ آئی کابڈ کا جو ہے وہ صرف اپنی جو سکسس سٹوری ہے وہ اپنے ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں آپ کو یہاں ریپلائی کروں گا تو ریپلائی کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پر بہت سے میسجز ہوتے ہیں ریپلائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے most of the time ہمارے چینل پہ بڑے نیو بندے آتے ہیں وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں بڑا امپریس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں but somehow ان کو جب پتا چلتا ہے کہ ہماری one on one جو کوچنگ ہے وہ پیڈ ہے وہ فری نہیں ہے تو وہ بڑے ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تو پیڈ کوچنگز کی طرف جا رہا ہے میں ابھی بھی ان ویڈیوز میں بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ پیڈ کوچنگ کی طرف جائیں آپ کو فری کوچنگ کی طرف ہی رہنا چاہیے فری کوچنگ کیا ہے جسٹ ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں ہم نے جب فری کوچنگ کا کونسپٹ سٹارٹ کیا تھا یہ تھا ہماری سوچ کہ ہم ایسے لوگوں کو فری کوچ کریں گے پہلے تو سب کو فری کوچ تھا پھر کوچنگ کی فری کوچنگ کی تھوڑی سے لیمٹیشنز ہوئیں پھر دیکھا کہ ہر بندہ فری کوچنگ کے لیے آ رہا ہے پھر ہم نے اس کو کیا کہ نہیں جسٹ ڈیزرونگ یا ایسے لوگ جو پیڈ نہیں کر سکتے صرف وہی جو ہیں وہ فری کوچنگ لیں گے لیکن بعد میں بتا چلا کہ ہر بندہ ہی ڈیزرونگ کی لائن میں آ رہا ہے ہر بندہ جو ہے وہ خود کو یہی شو کروا رہا ہے کہ جی میں تو بہت ڈیزرونگ ہوں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے دینے کے لیے اس کے بعد ہمارے اپنے اتنے ایکسپینس تھے کہ ہمیں وہ چیزیں بند کرنا پڑھیں جیسے سے چینل گرو کرتا رہا ہمارا چینل اس طرح سے گرو کیوں نہیں کر رہا سوال یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار کوچنگ تو فری نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس ویڈیوز کو دیکھیں کیوں ہم ان سے جو ہے وہ بات کریں یہ کریں وہ کریں ہماری ویڈیوز پر نیگٹیو کمنٹس کرنے شروع ہو جائیں گے ہماری جو ہے وہ نیگٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ہائلائٹ کرنا شروع کر دیں گے ہمارے اندر نیگٹیویٹی تلاشنا شروع کر دیں گے آپ ذرا سوچیں ایسا سب کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہوگا ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو جہاں بہت سے لوگ نکرے ہیں وہاں آپ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں میں یہاں بھی پیڈ کوچنگ کو ریکمنٹ نہیں کر رہا میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ سب سے پہلے ان ویڈیوز کو دیکھیں ان پہ عمل کریں ان پہ عمل کرنا آپ کا بڑا ضروری ہے اگر آپ کہیں گے میں آپ کو فری کوچ کروں بھائی میں نہیں کر سکتا میرے خود کے اتنے اخراجات ہیں آج کے دور میں اتنی مہنگائی ہے ایک ٹیم چلانا ان چیزوں کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے شاید کہ لوگ اس چیز کو آسان سمجھ لیتے ہیں شاید کہ اس چیز کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سب تو باتیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو پھر آپ بھی وہی حرکت کریں گے جو آپ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں جب آپ کو کوئی سمجھتا نہیں تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے پھر آپ جب کسی کو نہیں سمجھتا تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں ہماری جو ون ان ون کوچنگ ہے وہ پیڈ ہے یہ مکھی کہاں سے آگئی پتہ نہیں کہاں سے بھی آگئی جہاں سے بھی آگئی اب اس کو آپ کو اور مجھے برداشت کرنا پڑے گا کہاں ہے یہاں ہے تو بات یہ ہے کہ ہماری ون ان ون کوچنگ پیڈ ہے فری نہیں ہے ہیلپ ہیلپ جو بھی ہے ہمارے چینل پہ ساری ہیلپ موجود ہے بس یہ ہے کہ جس بندے کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے پھر اس کو ہمارا ٹائم لینا پڑے گا اور ہمارا ٹائم لینا پڑے گا تو وہ پیڈ ہو جائے گا اور جس کے پاس اپنے لیے ٹائم ہے دیکھیں جس بندے کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو اس کے پاس تو ٹائم ہی ہوتا نا تو وہ ٹائم یہاں انویسٹ کر دے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں آپ کا ٹائم کریدنا چاہتا ہوں تو پھر آپ ہمارا ٹائم لیں گے تو وہ پیڈ ہے آج جس طرح کی ذہنی پریشانی میں دپریشن میں انزائٹی میں آپ سفر کر رہے ہیں میں بھی اسی سب چیزوں سے نکل کے باہر آیا ہوں میں لائف کوچ مائن ٹرینر اہمینی بنا میں نے بھی یہ بہت سی چیزیں شائز کہ آپ سے زیادہ دیکھی ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں بٹ میں لائف کے اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ آپ پر اپشانی پریشانی نہیں کرتی پریشانی نہیں کرتی اب پریشانی پریشانی نہیں لگتی اب لائف میں کوئی بھی دپریشن جو ہے وہ دپریشن نہیں کرتا کوئی بھی انزائٹی جو وہ انچیس نہیں کرتی آلدو کے ہوتا ہوں لیکن اس طرح نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا پریشان ہونا ایچسرف ایک اچھی چیز ہے پریشان رہنا ایچسرف ایک بہت بری چیز ہے آج میں جس بھائی کی آپ کے ساتھ وائس میل شیئر کروں گا یہ بھائی نے مجھ سے کوچنگ نہیں لی اس بچارے نے بہت سے پیسہ ضائع کیا ہمارے پاس زیادہ لوگ یہ آتے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ ضائع کر کے آ چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسہ اپنے اوپر لگا کے آ چکے ہوتے ہیں پھر ان میں سے اکثر لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ سر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا ہم نے بہت زیادہ پیسہ لگا دیا سارا کچھ لگا دیا میں مانتا ہوں آپ نے سارا پیسہ لگا دیا اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ خود پہ لگائیں لیکن آپ کے پاس وقت تو ہے نا وقت خود پہ لگائیں ہمارے پاس لوگ دکھے واز زیادہ آتے ہیں جھوٹے لوگ زیادہ آتے ہیں میں آپ کو ایسے سے واقعہ سنا ہوں حیران ہو جائیں آپ کہ دنیا اتنا جھوٹ بولتی ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں جب بندہ آتا ہے جب میں آیا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے کچھ ساری دولت بھی لے لے اور مجھے اس چیز سے نکال دے اور میں سمجھتا تھا کہ میں کبھی بھی اس چیز سے نکلنے کے بعد اس چیز سے باہر نکلنے کے بعد میں کبھی بھی اس چیز میں دوبارہ نہیں آنا چاہوں گا تو مجھے لگتا تھا کہ انسان بہت سچا ہو جاتا ہے انسان بہت پاک ہو جاتا ہے بہت ساف ہو جاتا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی مفتری طرح کے لوگ ہیں جو اپنی حرکتوں کو نہیں ستا رہے ہیں اپنی حرکتوں کو ستا رہے ہیں سب سے پہلے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑنا آپ کا بہت ضروری ہے ادھر ویس آپ کی روح کی صفائی نہیں ہوگی ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو لوگ ہماری ون ون کوچنگ لینا چاہتے ہیں کوچنگ فری نہیں ہے پیڈ ہے آپ ہمارے ساتھ جھوٹ وغیرہ نہ بولیں آپ ہم سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اور اسی جھوٹ کی وجہ سے میں ڈیزرونگ لوگوں کو بھی فری کوچ نہیں کر پا رہا ابھی حالات بھی ایسے ہی چاہ رہے ہیں کہ بڑے مشکلات میں ہم لوگ جی رہے ہیں بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے اور ہم دوسروں کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری ویڈیوز کو غور سے دیکھے اور ان کو سمجھے اور ان پر عمل کرے تو اس کی بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ان ساری چیزوں سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں اچھا میں آپ جو آپ کے سامنے ویڈیو پلیک کرنے لگا ہوں وہ اس میں جو پلیک کرنے لگا ہوں اس میں بھائی نے بھی ویڈیوز دیکھی اور ان پر عمل کیا اور بھائی نے بھی بہت سا پیسے زائے کیا اور اب بھائی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مور دن تقریبا ان کے باقول وہ نائنٹی پرشنٹ کے قریب قریب چلے گئے تو باقی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ چلے جائیں گے یہ تھوڑا لانگ پروسیجر ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور جب آپ مور دن فیفٹی پرشنٹ بھی ہو جائیں ٹھیک تو سمجھ جائیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن ہمارے ادھر ایک سوچ ہے ہر بندے کی میری بھی یہی سوچ تھی میں یہ نہیں کہتا کہ میری سوچ نہیں تھی میری بھی یہی سوچ تھی کہ جب تک ہنڈر پرشنٹ نہیں تب تک کچھ بھی نہیں ایک دفعہ بھی برا دن آیا تو سمجھو جی کبھی تو ٹھیک دن تو آئے ہی نہیں میں تو کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں میں تو کبھی بہتر ہوا ہی نہیں تو ایسی آپ نے میری طرح جو ہے وہ غلطی نہیں کرنی اور آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ پر محنت کرنا ہے سب سے زیادہ محبت جس ذات سے آپ نے کرنی ہے اللہ کے بعد وہ اپنی ذات ہے اپنے آپ پر ٹائم لگائیں تو چلیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام میرے بھائی کام بھئی خیریت سے ہوں گے آپ میں ٹھیک اللہ کا کرم اللہ کا احسان خیریت سے ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو صحت دے تنزشتی دے آپ کے کاروبار میں وقس میں اولاد میں مال میں جان میں برکتیں عطا فرمائے آمین سبحامین اللہ آپ کے بھی کاروبار میں مال میں جان میں سب طرف جوہو برکتیں عطا فرمائے آمین سبحامین کانگ بھئی میں اپنا نام تو آپ کو نہیں بتا رہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے فورس بھی نہیں کروں گا آپ کو کہ آپ اپنا نام بتائیں آہ کیونکہ نام بتانے سے آپ کردگرد کے جو لوگ ہیں ان میں آپ بدنام ہو جائیں گے اب آرے در بڑا ایک کلچر بن چکے ہے کہ اگر ذرا بھی کوئی پریشان ہے نا تو ہم نے اس کو پورا پریشان کرنا ہے آپ اس چیز کو لے کے آپ اکیلے نہیں ہیں ہم سب اسی اسی کشم کشم ہے ہم سب اسی عذیت میں ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے سمجھاتے ہیں سب ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے تو مجھے آپ کے نام کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے وائس مل بھیج دی ہمارے پاس بہت سے ایسی وائس مل ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی وائس مل ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کی بھی مدد ہو سکتے ہیں دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں تو بھیجیں ہم سب کو پلے کریں گے اور سب کی مدد جائے با کریں گے ہاو آئی کابڈ یا نیسیسرال سے گھر آیا تھا ٹھیک ہے تو جب میں گھر آیا تو میرے پیٹ دمیں درد دھوٹنے لگا ٹھیک ہے وہاں گیا وہاں سا آیا تو مجھے موشن ہو رہے تھے ہم سپاہ سونے لگا تو میرا ڈل پھو چکھ سے اسے دھنکنے لگا اس کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے میرے بھائی وغیرہ مجھے اٹھا کے اسپیال لے گئے بہت زیادہ ہائی ہوا 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 ہمم بگرہ چیک کر رہا انجیکشن لگایا گھر آگئے ہو گیا ہمم نینڈ آگئے لیکن صبح اٹھا کیفیت وہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے کہ تیبن چودہ پندرہ دن میں آفیس بھی نہیں گیا میں گھر پہ ہی پڑھا گا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ٹھیک ہے خیر اسی جی وغیرہ کروائی سے کچھ کروائے 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 کے بعد ہم گھر آگئے لیکن یہ کہ کسی کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا رہا ہی چلتی تھی بس کسی کام میں دلنے لگ رہا کسی کام میں دلنے لگ رہا اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ تمہیں ڈپریشن ہے ٹھیک ہے کرنچی گنے کے ڈاکٹروں بیٹھتے ہیں اپنا ہمارے نفسیات ان کو دکھایا ہم ان نے کہا آپ کو ڈپریشن ہے اور یہ اگزائلٹی ہے انہوں نے دوائی دیتے ہیں ہم انہوں نے دوائی کھائی تو میں تو ایسا ہوگی ہے تو سمجھے کچھ آئی نہیں ہم آشاءاللہ ماشاءاللہ میری طبیت رشی ہوگی آجا اب یہ ان لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب آپ نئے نئی میڈیسن شروع کرتے ہیں نا آپ نئے دنیا میں آتے ہو اور اس نے آپ کو جو میڈیسن کی کوئی مخالفت کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے اس کا جو سارے نا گردن سے جدا کر دو آپ کو ایک نئی دنیا ملی ہوتی ہے وہ عجیب و غریبی وہ ششکہ ہوتا ہے اور آپ ڈاٹ صاحب کو بڑا شکریہ دا کرتے ہو میں تو مٹھائی لے کر بھی گیا تھا اور میں بڑا خوش ہوا اس زمانے میں کہ لائک یہ سب کیا ہوتا ہے بٹ اگین یہ وقتی طور کی چاند نہیں ہوتی ہے یہ وقتی طور کا ہوتا ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ذرا درد دیوتا ہے تکلیف دیوتا ہے میں کسی ڈاکٹر کے خلاف نہیں میں کسی میڈیسن کے خلاف نہیں میں خلاف صرف وہ سوچ کے ہوں کہ جس میں انسان کہتا ہے کہ مجھے تو صرف دوائی ہی ٹھیک کرے گی میرے تو بس یہی بہتر کرے گی وہ غلط چیز ہے ایسا نہیں کرنا ہم نے اچھا آگے سنتے ہیں کہ میں بہتر ہوا میں انہیں لگیا اچھا انہیں دن اور مزید گزرے ہیں مجھے وہ ڈبائیوں کے سائی ڈیفیکٹ آنے لگ گیا مجھے دماغ میں اتنے شدید جھٹکے لگنے لگے اتنے شدید جھٹکے لگنے لگے کہ میں بس ایسا ہو گیا جیسے کوئی میں پاکل ہو گیا ہم خیر میں نے پھر ڈاکٹر کے پاس کیا میں ان کو بتایا میرے ساتھ ایسے سے کر کے مسئلہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے پھر ایک گولی دے دی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اب ایسا مسئلہ ہوتا اب یہ گولی کھا لے نا ہم صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ گولی کھاتا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی جب مجھے نیند آ جاتی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں پڑا وقت آؤں ہم خیر محملات ایسے ہی چلتے رہے ایسے ہی چلتے رہے کی کہ میں تقریباً سال بھار ان کی میڈیسن کھائی میں نے اچھا ابھی جو یہ لاسٹ رمضان گزرا ہے ہم 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 اس کی اندر ہوا یہ کہ میں نے پورے رمضان تو روزے نہیں رکھے اس سے رکھی نہیں جاتے تھے ہم اچھا خیر لیکن میری جو خوراک تھی نا وہ بالکل ختم ہو گئے ہم بلکل ختم سے مراد کی میں کھانا ہی نہیں کھا رہا تھا ہم تقریباً میں نے ڈیڑھ مہینہ روٹی نہیں کھائی سو ٹھیک ہے کبھی دو خجور کھا لیا صحیح ہے کیا کوئی تھوڑا سا فروٹ کھا لیا ہم بس اس پہ میں چلتا تھا ہم خیر ہم میری حالت تن با دن بہت خراب ہوتی دیں لیکن رمضان کے اندر میں نے کامی بھائی کی ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے ہم دیکھنے کے بعد مجھے بڑا خوصلہ ملا ہم انہوں نے بولا یار یہ دوائیاں دو میں نے بڑی غلط کھا لی ہم ملو میں نے پہلی اکم اپنی ساری میڈیشن سٹاپ کر دی ہم ٹھیک ہے ساری میڈیشن میں نے اپنی بند کر دی ٹھیک ہو گیا ٹھیک دی میں نے ساتھ اس میٹہ ملو دان něم بہت ساری ویڈیو دیکھیں بہت ساری ویڈیو دیکھیں تو بھائی میں نے ان کو کوئی پیسے پسے نہیں دیے نہ میں کسی کو کوئی پیسے دیتا ہوں بلکہ جس طرح کے حالات چر رہے ہیں نہ میں کسی سے کوئی پیسے لیتا ہوں بڑے مسئلے مسائل میں ہم بیسے ہی پہلے جی رہے ہیں کہ اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ بھائی کسی کو پیسے دیں یا ہائر کریں یا کہ بھائی تم نے ہمیں وائس میل بھیجنی ہے ایسا کوئی نہیں ہے میں ان بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری چینل پر نیچے کمنٹ کر دیں اور بھائی پیسے پوسے کسی کو نہیں دیئے اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کو ہم نے پیسے دیئے ہیں تو سر وہ آپ کی سوچ ہے آپ کی مرضی ہے آپ صرف ایک نیگٹیو تھوٹ بیلڈ کر رہے ہیں اپنے اندر ایک نیگٹیو سوچ بیلڈ کرو گے جس کا نقصان صرف آپ کو کہا کسی کو نہیں ہونا پیسے پوسے کسی کو نہیں دیئے کوئی کچھ نہیں کیا بھائی جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو نہیں کرے گا وہ بچارہ پھر بیٹھ کے ادھر ادھری سیلف جسٹیفیکیشنز ہی کرتا رہے گا سب سے بڑی بیماری سیلف جسٹیفیکیشنز ہیں اللہ اس سے بچائے سب کو جب میں نے میڈیسن بند کر دی تو تقریباً کوئی بارہ دن یا پندرہ دن تو میرے کو بس طب میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا نا آپ لوگ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اچانک سے آپ نے میڈیسنز بند نہیں کرنی یہ ایک غلطی تھی جو میں نے کی اور میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی غلطی ہے جو موسٹ آگاً لوگ کرتے ہیں کائنڈلی اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں ڈاکٹر سے کنسرن کریں اگر وہ ایک دم میڈیسنز نہیں بند کرواتا تو سب سے پہلے یار آپ اس کا ٹیپر آف جو وے ہوتا ہے پروپر جو وے ہوتا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے میرے کیس میں تو ایسا کچھ نہیں تھا میں نے بھی جلدبازی میں آکے خود ہی بند کر دی جس کے مجھے بہت سائی ڈی افیکٹ سامنے کرنے پڑی بڑی تکلیف سے ماں گزرا میں نہیں چاہتا کوئی اور بندہ اس تکلیف سے گزرے بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے خود سے بند نہیں کرنی مینا ساتھ سٹارٹ کریں ویڈیوز دیکھیں ان پر عمل کریں جیسے سے آپ بہتر ہوتے جائیں پھر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے ساتھ ٹپر آف کی طرف جائیں خود سے کوئی فیصلے نہ کریں خود سے کوئی نہیں کہ جی میں جوش میں آگیا ہوں تو میں سب کرلوں گا ایسا نہ سوچیں پلیز آپ کی میرمانی ہے آپ نے ایسا نہیں سوچنا مجھے ننین آ رہی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پھر جب میری تبیت ایسے ہوتی میں کائی بھا یہ ایک دو ویڈیو دیکھتا کہ یہ اپنا آپ کو ریلیکس کرتا کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا مجھے کچھ نہیں ہو رہا خود کو بار 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 یہ کہنا کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں بہتر ہوں میں بہترین ہوں یہ بار بار پوزیٹیو افرمیشن کے اوپر میری ویڈیو بنی ہے میں اور بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں پوزیٹیو آفورمیشنز پر یہ بہت ہلپ کرتی ہے انسان کو اچھا اس دوران میرے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا اتنا خوف بیٹھ گیا کہ میں بھار جاؤں گا تو میں مل جاؤں گا اب میں شادی شدہ بننا ہو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے میری میں پھر اللہ پاک سے دعا کہہ دی میں نے یا اللہ پاک تو مجھے اس مشکل سے نکال میرے مولا میں بڑا کمزور ہوں تو بہت طاقت ویڈا بے شک بہت طاقت ویڈا مولا میں بڑا تیرا کمزور بندہ ہوں تو مجھے طاقت اطاف فرمائی خیر بھائی اللہ پاک سے دعا کریں اور اس کے بعد دینا ساہر ڈھی میڈیسن چھوڑ دیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے میرے مالک کا اتنا کرم ہے کہ تقریبا تقریبا میں تیٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ میں تقریبا بھار آ گیا ہے جو بماری سے اب جو فورٹی پرسنٹ میرے دل میں خوف اور یہ ہے نا وہ میرے کو بھی دوائیوں کے سائل دیکٹ ہیں بے شک وہ ہے بے شک وہ ہے اور یہ اسی کی وجہ سے آپ کی ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہت کم ہو جائیں گے لیکن آپ اس کو مور دن نائنٹی پرسنٹ کونسیڈر کریں جتنا زیادہ آپ کونسیڈر کریں گے اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا اتنے زیادہ اچھے ہوتے جائیں گے آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں مور دن نائنٹی پرسنٹ ہوں اللہ کا شکر ہے میں ہنڈر پرسنٹ ہوں جو میں روٹین آپ کو بتاؤں گا اس کو فولو کرتے ہیں مجھے جماغ پر اثر کرتے ہیں لیکن میں بہت موٹیویٹ ہوا آپ کی ویڈیو دیکھ کے ٹھیک ہے میں آپ سے لائف کوچنگ بھی لیتا لیکن میں نے کوچنگ لینے سے زیادہ بہتر یہ سوچا میں نے کہا جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے ضرور کسی نہ کسی مقصد کیلئے بنائی میرے بھائی ایسا یہ ہے ہم نے یہ ویڈیوز بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں بنائی ہمیں جو ہے وہ ہماری مین پریریٹی یہی تھی کہ ہم لوگوں کو کوچ کریں لوگوں کو کوچ کریں لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے کوچ کریں لوگوں کو ویڈیوز کی طرف بتائیں یہ نہیں کہ ہم پرائیویٹ کوچنگ کی طرف اس طرف لائیں میرے آج بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں کوچنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری ٹیم سوال کرتی ہے کہ سر کیا آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز پر عمل کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر آپ اس طرف آئیں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر پلیز انہی کو فالو کریں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلتا ہوں کہ پہلے جو بھی چیز آپ بیچو اس کے سائیڈ مطلب اس کی جو برائیاں ہیں وہ بتا دو کہ بھائی یہ اس کا ڈارک سائیڈ ہے یہ اس کی پوزیٹیف سائیڈ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کوچنگ کی طرف آگئے کوچنگ پیڈ ہے پیسے پسے لگ جائیں گے بہتر ہے کہ مفت میں لگو اپنا وقت لگاؤ وہ آپ کا وقت لگانا زیادہ بہتر ہے آپ کو پتا نہیں کہ وہ کتنا بہتر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیکھ لیں میں اتنی کوچنگ کے باوجود بھی میں کوچنگ کی طرف نہیں آدھاتا بندے کو میں زیادہ تر یہی کوشش کرتا ہوں کہ یار ویڈیوز کی طرف آو ویڈیوز کی طرف آو جتنے زیادہ آپ کوچنگ کی طرف آوگے وقتی طور پر تو ہمیں شاید فائدہ ہو جائے لیکن ہم کوچنگ اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایکسپینس کو میٹ کرنا ہے اگر میں اپنے ایکسپینس کو میٹنا کروں تو میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا میرے لئے impossible ہے یہ کام کرنا کیونکہ نیکی کرنے کے لئے بھی آپ کو پیسے چاہیے without پیسوں کے آپ نیکی بھی نہیں کر سکتے اس طرف یہ معاشرہ ہمارا چلا گیا ہمارا معاشرہ نہیں دنیا میں ہر طرف یہی ہے کہ پیسے کا ہونا بڑا ضروری ہے بھائی ہم بجلی کے بل دعاوں سے پیہ نہیں کر سکتے گھر کا رینڈ دعاوں سے پیہ نہیں کر سکتے اوفیس کرنٹ دعاوں سے پیہ نہیں کر سکتے ہر چیز کے لئے پیسہ چاہیے بل چاہیے وہ دعایں میں اگر میں تانو ان کو کہوں جا کے واب ڈالوں کہ جی میں آپ کو دعایں دوں گا میں کہوں جی کے الیکٹرکس والوں کو کہ میں جا کے آپ کو دعایں دوں گا تو انہیں نے کہنا اسی تانو زیادہ دے دنیا چوٹی ڈبل بل دے دو تو پلیز آپ عمل کی طرف آئیں عمل کی طرف آئیں دعاوں کی طرف بھی رہیں دعائیں بھی کریں لیکن عمل بھی کریں اور کوشش کریں کہ پلیز مجھے بار بار انسیسٹ نہ کریں ہماری ٹیم کو بار بار انسیسٹ نہ کریں تنگ نہ کریں بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میں بار بار یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم روزانہ کے اگر ایک ہزار کالز لیتے ہیں تو اس ایک ہزار میں نو سو نینانوے بندے فری کے لیے ہوتے ہیں صرف ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ جو پیڑ کی طرف آتا ہے ورنہ ہر بندہ ہی آموفت کے لیے ہے اور اتنی زیادہ ٹیم کے ایکسپینس ہے وہ بچارے بھی تھک جاتے ہیں بتا آپ تھا کہ سمجھا سمجھا کے کس کو سمجھائیں کیا سمجھائیں خیر آگے بڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بہلے ویڈیو دیکھیں انہی سے اپنا آپ کو بہتر کیا جائے بس میرے کو سب سے بڑی پابلیم ہوئی ہے کہ مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے گھانا کھاتا ہوں میں شانس بھولتا میرا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاک و واقع قروو شکر ہے کہ میں جیسے جیسے کر کے ایک آدھی روٹی کھا لے رہا ہوں ٹائم پر کھانا گھا ہوں ٹائم پر ناشتہ کٹا ہوں ٹائم پر رات کا کھانا گھا ہوں اپنی باؤی conserv сторیٗ اور نین کی روٹین بھی آہستہ آہستہ ٹائم پر ہی آارہ ہے اللہ کا شکریہ جب صلیح کے لیے بیٹر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ بھائی آپ کچھ کا عجر دے گا انسان کے بس کی بات نہیں ہے بے شک بے شک کچھ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ بھائی آپ کچھ کا عجر دے آمین 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 آج ہم میں ان بھائی کو اور جو لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں پروپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی چیزیں مزید گائیڈ کروں گا لیکن پہلے میں ان کی دوسری ایک وائس میل پلے کرتا ہوں اور دوسری وائس میل آپ کو سناتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ان کو ایک آہ کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں یہ چیزیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو یار ہمیں مفتلی طرح کے لوگ نہیں سمجھاتے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے پیسے لے رہے اور اس کو پروپر یہ چیزیں سمجھانی چاہیے ہمارے در کومن منٹیالٹی ہے کہ ہم دوائی کی طرف تو بندے کو لگا دیتے ہیں لیکن اس دوائی سے زیادہ ہماری اگر باتیں چند باتیں وہ زیادہ effective ہوتی ہیں لیکن افسوس کہ ہم time کی قلت کی وجہ سے زیادہ patients کی وجہ سے prefer کرتے ہیں زیادہ پیسے کو پیسے سے زیادہ انسانیت کو prefer کرنا چاہیے اور میرے خیال سے یہ ایک کمی ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اس کو ابھی نہ روکا گیا اور اس کو روکنے کے لیے روک تو نہیں سکتے خیر ہم روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے کیا کرنا پڑنا ہے اپنے بچوں کی تربیہ ٹھیک کریں ان کے اندر خدا خوف ڈالیں ان کے ان کے دل میں خدا خوف ہی ڈالیں تاکہ کل وہ ڈاکٹر بنے تو وہ اپنے patient کا ٹھیک سے علاج کریں engineer بنے تو جو وہ constructor جعنی کہ اگر construction company میں جائے تو اس company میں ایک ایک روپیہ حلال طریقے سے کمائے اگر کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مطب کسی بھی فیلڈ میں جائے اس فیلڈ میں وہ حلال طریقے سے پیسہ کمائے رزق کو این عبادت سمجھ کے جو ہے وہ کمائے اب دوسری ویس میلنگ کی سنتے ہیں راوان بھائی یہ نہ میری ویڈیو میں ایک چیز ضرور آئے کہیں گا کہ جب مجھے یہ سب کچھ ہوا نا تو آپ یقین کریں کہ ان میں نے آپ سے ویڈیو دیکھتی جادی والی ہے آپ یقین کریں نہ ایسے ایسے بندوں کے پاس گیا ہوئیں ایسے ایسے بندوں بات ہے نا بندہ مڑتا کیا نہ کرتا ہوئے آپ بلیف کریں کہ میں بھائی یہ دیکھو جادو والوں کے پاس نہ جانا ہماری تو کوچنگ فیس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جادو والوں کے پاس نہ جانا پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تو وہ کچھ چیز سمجھتے نہیں ہے وہ بھائی خدا کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے لاؤ گے مرتا نہ کیا کرتا بات انہوں نے ٹھیک کی ہے وہ اتنا آپ کو درا دیتے ہیں کالا جادو ہے کاٹ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا بکرے کی قربانی دیں بھائی چالیس پچاس ہزار روپے کا بکرہ ہے خدا کے لیے بچو ان لوگوں سے خدا کے لیے مجھے کل بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ سار میں آپ سے کوچنگ نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے جادو کا مسئلہ ہے میں نے کہا بھائی کوچنگ لے کے دیکھ لو شاید آپ کے پیسے بچ جائیں نہیں جی نہیں مجھے پتہ ہے جادو کا مسئلہ ہے پانچ سے سات لاکھ روپے ہے وہ بندہ پہلے بھی ضائع کر چکے ابھی بھی ضائع کر رہے تو ایسی قوم کو اللہ ہدایت ہی دے دعا ہدایت کی دعا کر دیں اور کچھ نہیں ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں یہ جادو ٹونوں سے بچ جائیں بچ جائیں یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے میں خود بھی ان میں پڑا میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں پڑا میں پڑا میں نے لاکھوں جاڑے جب تھے اجھاڑ دیئے اب نہیں تھے تو نہیں تھے آپ کے پاس بھی نہیں جن کے پاس نہیں ہیں نہ ضائع کرو جن کے پاس ہیں پھر اس کی مرضی بھائی جو مرضی کرے لیکن بچ جاؤ بہتر ہے کسی بیوہ کو کسی یتیم کو کسی مسکین کو کچھ دے دو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس طرف نہ جاؤ تباہی ہے صرف تباہی ہے کوئی جادو ٹونہ نہیں کوئی کچھ نہیں یہ اپنی گلتیاں ہیں گلتیاں ایڈمیٹ کرو بڑا آسان ہے وہی سیلف جسٹیفیکیشن سب سے خطرناک چیز ہے مجھے تو کچھ نہیں ہے یہ جو کچھ ہے انوائر انوائرمنٹل ہے میرے ماں با پیسے تھے میرے بہن بھائی ایسے تھے اس نے یہ کیا اس نے سیلف جسٹیفیکیشن نہیں غلطی میری طرف سے ہے مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ سب کو پتا ہے میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں خود پہ کام کرو خود پہ کام کرو خود پہ کام کرو کہ تو زندگی بتل جائے گی آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں ہندو کے پاس گیا ہوں کروانے میں مسلم کے پاس گیا ہوں مطلب اور بندہ پیسے دے دو پیسے دے دو پانچ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار دے یقین کریں کہ میں نے دین ہوں لوگوں کو مرتا کیا نہیں کرتا آگے دین کریں مجھے بھی اسی اسی باتیں بتائی گئیں کہ آپ کو یہ جادو ہو گیا آپ کو یہ سکتہ اترے گا آپ کا پتلا بنا کے قبر میں لاری دیا گیا اور دھوں کر دیا گیا اور فلا 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 دیماغ خراب کر دیا تو ان لوگوں نے یقین کریں میں بھئی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کام بھائی آپ نے بہت سپورٹ کرا میں آپ سے کوچنگ بھی رہ سکتا ہے ریکن میں نے آپ کی ویڈیو سے اللہ کا شکر رکھ میں آپ کو بہت سادہ بھائی نکال لیا ہے اللہ پاک کا بہت شکر بے شک انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بے شک انسان کو اللہ کا ہی شکر جو ہے وہ کرنا چاہیے بھائی آپ مجھ سے کوچنگ نہ لیں مجھے آپ کو کوچ نہیں کرنے کے ضرورت آپ الحمدللہ بہتری کی طرف ہے بس یہ جو کچھ بھی ہے اگر آپ عید سے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو جو ریسنٹ عید گزری ہے ابھی تو میرے خیال سے پندرہ بیس دن ہوئے ہوں گے زیادہ ابھی تک جو آپ کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں بس کچھ چیزوں کو آپ نے آئی ڈاؤن کرنا ہے پہلی بات تو یہ آپ کو کوئی جادو چلونا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ کی یہ mostly problem جو ہے وہ آپ کے stomach سے آہ link ہوتی ہے آپ کی habits سے link ہوتی ہے آپ کی routine سے link ہوتی ہے اور آپ کے proper sleeping pattern سے link ہوتی ہے آپ کے ڈائٹ سے link ہوتی ہے ہر چیز سے link ہوتی ہے ہم نے ہر چیز کو چلنا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ proper mind training کر رہے ہیں that's a good thing یہ بڑا positive sign ہے اب جو لوگ نہیں کر پا رہے جو لوگ نہیں کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں اب اپنی زندگی کو بنانے والے اور بگاڑنے والے خود ہیں اگر میں رات کو نہ سوں اور مجھے depression ہو جائے تو میں کس کو برا کہوں گا رات کو نہیں خود کو برا کہنا چاہیے مجھے بہت زیادہ موبائل استعمال کرتا ہوں تو میرے موبائل میں برائی نہیں میرے اندر برائی ہے اب جو چیزیں آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اس کو کم از کم منیموم six سکس منس دے ان سکس منس میں آپ نے کرنا کیا کیا ہے میں لوگوں کو بھی یہ چیز ریکمینڈ کروں گا کہ ان سے آپ سٹارٹ کریں سب سے پہلے سونے کی پروپر ٹائمنگ سٹ کریں جلدی سویں جلدی اٹھیں عشاء کے فوراں بعد پہلا کام سونے کا کریں فجر کی نماز کے وقت اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں چالیس منٹ سے لے کے ایک گھنٹہ واک روٹین بنالیں ایکسسائز جم میں صبح کر سکتے ہیں شام کو کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے خالی پیٹ آپ نے لازمین کرنی ہے گھر میں آپ واک کریں لیڈیز گھر میں چھوٹ چھوٹے جو ہیں وہ ویٹ رکھ لیں یا وزن اٹھانے کے لیے جو ایٹے ہوتی ہیں چھت پہ پڑے وٹے ہوتے ہیں وٹے اٹھا لیں گمبلے اٹھا لیں کچھ بھی ایسا اٹھا لیں تھوڑا سا وزن اٹھانا آپ کا ریگلرلی بیسنس پہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بھی میں پہلے بہت بار بات کر چکا ہوں یہ آپ کا اٹھانا بڑا ضروری ہے کھانے میں بہت زیادہ میٹھا نہ ہو کاربو ہائیڈریٹس نہ ہو روٹیاں نہ ہو بہت زیادہ پھل زیادہ ہوں ایک پھل آپ ریگلرلی بیسنس پہ کھائیں سیلیڈ زیادہ کھائیں دہی کا استعمال زیادہ کریں چکن متن دیسی چکن ہو فارمی چکن نہیں ہو متن کا استعمال ہو بیف کا استعمال ہو دیسی انڈے ہو خود کو پروپر آپ نے نریشمنٹ کرنی ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال ہو نٹس کا استعمال ہو ووٹر انٹیک آپ کی ہونی بڑی ضروری ہے ووٹر میں لیون موٹر ہونا چاہیے جو ہے وہ کوکو ووٹر ہونا چاہیے آلمنٹ ووٹر ہونا چاہیے پودینہ ووٹر ہونا چاہیے ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں دس گلاس آپ کا پانی ایک دن میں ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ کو الیکٹرولائسز کی فارم میں ملتی ہیں یعنی کہ ہمارے اگر آپ سوچیں کہ صرف پانی سے پینے سے الیکٹرولائسز پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے آپ کو پروپر جو ہے نا وہ آہ ہائیڈریشن کو کرنے کے لیے خود کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے آپ الیکٹرولائسز ووٹر استعمال کریں جس میں نمک بھی ہو اور وائٹمین سی بھی ہو یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا سکنجین میں ملتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لیمن ووٹر میں ملتی ہے کوکو ووٹر میں ملتی ہیں پودینے ووٹر میں ملتی ہیں یہ چیزیں آپ کا استعمال ہونا بڑا ضروری ہے میڈیٹیشن ریگلرلی بیسنس پہ کریں لانگ بریتھنگ کریں لانگ بریتھنگ کی اوپر میری ڈیٹل ویڈیو جو میں نے اپنے اندر بینیفٹس دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دس دن پہلے میں سب کو لانگ بریتھنگ کا ٹاسک دوں گا کہ جو بینیفٹ میں نے دیکھے ساڑھے تین سال کے عرصے میں اور جو دس دن میں آپ دیکھیں گے سیم ٹو سیم انیس بیس کا فرق ہوگا لیکن وہ چیز آپ اس کے آنگوئنگ پروسیجر میں ہوں گے سلیپ کی ٹائمیں ہوگی پروپر ڈائیٹ کی ٹائمیں ہوگی ایکسرسائز کی ٹائمیں ہوگی ریڈنگ مائنڈ کو ریڈنگ کی طرف لائیں کتابوں کی طرف لائیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نیوز پیپر کی عادت بنائیں گوڈ ریڈنگ بکس کی عادت بنائیں نماز کو اپنی زندگی میں کمپلسری کر لیں جو لوگ مسلمان ہیں جو لوگ نون مسلم ہیں وہ بھی عبادت کو اپنی زندگی میں کمپلسری کر لیں آپ کا بلیف سسٹم سٹرانگ کرے گی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز میں مزا نہیں آتا ہے ہمیں نماز پڑھ کے اچھا محسوس نہیں ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہم عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے گلتیاں ہمارے اندر ہیں اور ہم تلاش باہر کر رہے ہیں ہماری گلتی ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے پروپر نماز کا ہونا بڑا ضروری ہے پروپر ایکسرسائز کا ہونا بڑا ضروری ہے اور نماز سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے ایک تو ایکسرسائز بھی ہے دوسرا بلیف کو بھی سٹرانگ کرتی ہے قرآن کو کمپلسری کریں چیارٹی گزانہ دس روپے کا ہی کریں لیکن صدقہ ضرور کریں پوزیٹیو افرمیشنز اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں خود کو جو انسان سیلف ٹاک کرتا ہے نا یعنی کہ جو بار بار خود کو اچھی باتیں کہتا ہے یا خود میں نیگٹیویٹی کو نکال کے یا سمجھ لیں آپ کے خود کو پوزیٹیو کہنا جو ہے نا اٹس سیمپل فارم آف پوزیٹیو افرمیشنز کہ میں کر سکتا ہوں میں بہترین ہوں میں اچھا ہوں میں قابل ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو ہائپ دے کے دوسروں کو نیچے کر رہے ہیں نہیں ہم جو انزائیٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا یہ خود کی انفیریٹی میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سپیریٹی کی طرف آنا بڑا ضروری ہے دوسروں کی نظر میں نہیں اپنے آپ کی نظر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنا ضروری ہے مجھے آپ کی ویس سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کوئی ماوہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی سپاری وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بھائی وہ چھوڑ دیں یا نسوار یا شراب یا سیگریٹ وغیرہ ایسی چیزوں کا استعمال بند کر دیں ختم کر دیں اور جو ہے وہ جادو وغیرہ کوئی نہیں ہے آپ پہ آہ میڈیٹیشن وغیرہ کریں آپ سٹامک پہ کام کریں کم کھائیں ٹائم پہ کھائیں اور ان ساری چیزوں پہ عمل کریں باقی میرے خیال سے اور کوئی چیز نہیں ہے سکس منٹس لگ جانے آپ کو بیفور سکس منٹس آپ کوئی بھی چیز اسپیکٹ نہ کریں جتنی زیادہ ہو سکے رننگ کریں ایکسرسائز کریں پانی کی استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ الیکٹرلائسز وارٹر کا الیکٹرلائس وارٹر کا باقی اللہ بہتر کریں ہم سب پہ جو ہے وہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ رحم فرمائے جو لوگ کہتے تھے نا انزائٹی اور ڈیپریشن سے جو لوگ کہتے تھے نا ڈیپریشن سے انسان بداؤٹ میڈیسن نہیں نکل سکتا ان کو یہ چینل ضرور ریکمینڈ کریں ہر انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے بس اگر نہیں وہ کچھ کر پا رہا تو گلتی اس کی ہے کسی اور کی نہیں ہے خود پہ کام کریں خود کو بہترین کریں اگر آپ کی کوئی وائز میں لائے سکسس ٹوری ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں ہم ہاؤ آئی کاپٹ میں پلے کریں گے اور انشاءاللہ اس سے دوسروں کی بھی مدد ہوگی اپنا بہت خیار رکھی گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کم بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ